بانتے نہیں ہیں علی کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں بتائی نہیں ہے علی کیا ہے یہ بتانا محمد نے تھا محمد نے بتایا نہیں انہوں نے کہا اگر بتا دوں تو خدشہ ہے کہ یہ ہو جائے بتایا کچھ نہیں ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر ہم نے ایک شان امیر کائنات بنا لی ہے اور اسی معلومات کی بنیاد پر ہم علی کیا ایک شبید بنا کر وہ پڑھتے ہیں یہ میری نظم جو راجہ بھائی نے پڑھی یہ ہے ہی راجہ ما شاء اللہ میں نے جب یہ نظم بالکل دازہ لکھی اب تو خیر ما شاء اللہ ما شاء اللہ مولا ان سب پڑھنے والوں کی توفیقات میں زعفہ فرمائی جو میرے تعالیٰ خواہیس پڑھے تو یہ جب میں نے نظم پڑھی تو ایک صاحب نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ کیا پڑھ رہے تو میں نے کہا گزاری سرکار یہ شرک ہے میں نے کہا سرکار یہ تمہیں رد شرک پر لکھی ہے میں تو اس میں بتا رہا ہوں کہ وہ بنانے والا ہے یہ بننے والے ہیں وہ بنا رہا ہے اور یہ بن رہا ہے تو وہ ان کا بھی خالق و مالک اور اس کے بند اگر آپ پورے سنیں کہ یہ ہر ایک سجدے کا لکھ علی کی فضیلت پر جملہ پڑھ دوں بسم اللہ اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے علی تمجھو کیجئے گا علی وہ بادشاہ ہے جسے قسمیں کھا کے ملوانا پڑھتا ہے میں اللہ نہیں جسے قسمیں کھا کے یہ ہر اگر کی پہچانی کا ان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کلبات ہوئی تھی ان کا وجود اقتص اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اللہ ہے آپ نے شما جلائی آپ لگائی دو چیزیں دو چیزیں اس پہ ظاہر ہوں گے ہیج وائد آدھ اور حرارت حرارت سے اندازہ لگ گیا کہ کہیں نہ کہیں آدھ ہے اور اگر آپ کو آدھ نظر آ جائے تو تیخ ہو گیا کہ اس میں سے حرارت نکلے گی اللہ ہے انہوں نے ہونا ہی ہونا تھا اور ان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اللہ ہے کیا کہہ کیا کہہ کیا کہہ کیا کہہ کیا کہہ کیا کہہ آ کر سامنے پیش کروں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ علی میں پڑھ نہیں سکتا ہے پڑھ نہیں سکتا ہے میں بلارش کر رہا ہوں میں علی کی جھوٹیاں پڑھ دے رہا ہوں نالین مرتزاں ہیں یہ نالین مرتزاں ہیں موضوع کی شاعری کے حوالے سے مجھ پر پاک بی بی سیدہ کے در کے نوکروں کا اتنا بڑا کرم ہے کہ موضوع کے حوالے سے جب میں نظم لکھتا ہوں تو پاک بی بی سیدہ میری غیب سے مدد فرماتی ہیں جنابِ عباس کے در سے مجھے خاص طرح ہوتی جب میں موضوع لکھتا ہوں موضوعاتی آپ نے سنا ہوگا فضائلی شخصیتوں کی نظمیں مصدد سے بہت لکھی جاتی تھی لیکن مولا نے یہ قرم کیا کہ جب سے میں نے موضوع لکھنا شروع کیا ہے موضوعاتی نظمیں بھی آنا شروع ہو گئی یہ اس سے پہلے آٹھ سے بیس سال پہلے آپ دیکھیں گے موضوعاتی نظمیں نہیں ہوتی تھی مولا نے مجھ سے یہ کام لیا اور بہنے میں شروع کیا میری ذو الجنہ اٹھا لے کی ہے نیزہِ عباس اور امامِ حسن دخلق اٹھا لے کی کون کونسی میں اپنے موضوعات کی نظمیں کہ موجو مولا نے مجھے ادا کی یہ ایک نیا موضوع ہے موالا کی نالین لا ریب لا بیان ہے نالین مرتضاء عجمت میں آسمان ہے نالین مرتضاء وحدت کا ہی نشان ہے نالین مرتضاء مجھترا سنی گا دو ہو کے ایک جان ہے نالین مرتضاء ان کی بلندیاں حد انکان سے پار ہیں یہ مرتضاء کے پاؤں پہ سجدہ گزار ہیں مرتضاء کے پاؤں پہ سجدہ گزار ہیں میں چونکہ بھی پاسمون ٹھڑنے جانا اس لیے میں زیادہ زور نہیں لگا سکھوں بس آپ میرے ساتھ آؤں کیجئے گا ان کی بلندیاں حد انکان سے پار ہیں یہ مرتضاء کے پاؤں پہ سجدہ گزار ہیں کعبین اپنے سر پہ سجائیں یہ جھوٹیاں آنکھوں سے پدسی ہونے لگائیں یہ جھوٹیاں اکثر سرے فلک نظرائی ہیں دستے خدا نے آپ بنائیں جھوٹیاں دستے خدا نے آپ بنائیں جھوٹیاں اور ذرا تصور کیجئے گا ذرا تصور کیجئے گا کہ میرے مولا امیر کا بلکل بچمنہ ہے اور میرا مولا امیر رسول اللہ کے مالک کے گودھ میں بیٹھا ہوا ہے یہ تصور آپ کے سامنے رہے ہیں اور اب میں بیٹھ پڑھنے کے لئے جاروں کعبے نے اپنے سر پر سجائی یہ جوٹیاں آنکھوں سے قدسیوں نے لگائی یہ جوٹیاں اکثر سر فلک نظرائیں یہ جوٹیاں دستِ خدا نے آب بنائی یہ جوٹیاں نالین یہ علی کی ہیں عصمت کی چھاؤں میں پہنائی خود رسول نے حیدر کے پاہاں پہنائی خود رسول نے پہنائی خود رسول اور سنیے پہروں کی ہم مزاج ہے نالین مرتضی پہروں کی ہم مزاج ہے چھوٹی بڑی ہو جائے تو مزہ نہیں آتا اس کا مزاج ہے نالین مرتضی پہروں کی ہم مزاج ہیں نالین مرتضی کیا حسنِ امتزاج ہے نالین مرتضی بالازِ ہر رواج ہے یعنی ہمارا تو اوٹڈیٹڈ ہو جاتے ہیں فیشن یہ مولا کی ہے یہ اس کو کوئی رواج کی محتاج نہیں ہے بالازِ ہر رواج ہے نالین مرتضی نبیوں کے سر کا تاج ہے نبیوں کے سر کا تاج ہے نبیوں کے سر کا تاج ہے اور سنیے کہا کیا کمال حاصل ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑے فرد کو بھی یعنی عزاز حاصل ہو تو وہ بڑھ کر یہ عزاز لے جو جتیوں کو حاصل ہے بید سنیے کہ نبیوں کے سر کا تاج ہے نالین مرتضی پاکر کمالِ فائِ علی جھومتی ہے کمالِ فائِ علی کمالِ فائِ علی سے جھومتی ہیں طلبِ علی علی کے صدا خوشنی ہیں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق طلبِ علی حق پاکر کمالے پائے علی جھنگی ہیں تلوے علی ولی کے صدا نالین ہیں یہ ایسی کے کونین بھی فدا زینت پہ ان کی زینت دارین بھی ان کے نشان پہ منزل ایک اور سینہ نہیں دیتا ان کے سکون پہ نبیوں کا ہر چین بھی فدا اپنے کمالے ذات کی تکمیل کے لیے یہ سجدہ گاہ بن گئی جیوریل کے لیے سجدہ گاہ بن گئی جیوریل کے لیے ہیں ان کے سامنے یہ یقین و گمان پسٹ ان کے ساتھ ان کے سامنے کائنات کی ہر چیز کس لیے پسٹ ہے یہ دعوے دلیل بیت ہیں ان کے سامنے تو یقین و گمان پسٹ یعنی ہر ایک کمال کا ہر ایک نشان پسٹ خدسی جہاں پہ رہتے ہیں ہے وہ مکان پسٹ اتنی بلند ہے کہ لگے آسمان یہ سارے دعوے ہیں دلیل ہمی بھائی دلیل پیش کر رہا ہے کیسے بیاء کروں کہ یہ کتنی بلند ہیں بھائی جتنے بلند پاؤں یہ اتنی بلند ہیں موسیقی 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 اور یہ مری بھالک کتاب میں نے دیکھا ہے ایک روایت میں نے پڑی ہے اور وہ مولانے گزم کروا دی ہے یہ عمل جو تھا یہ عمل میں نے خود کتاب میں بڑا ہے تاریخی کتاب میں اور وہاں سے میں نے اس کو چینس ربان دیا اور اس سے بڑی بیعت میرے پاس اس نظمیں اس سے بڑا کا اکشیر ہے کتنی بلند ہے یہ کسی کو کہاں خبر کرتا ہے تختہ آسمان بھی ان کو اٹھا کے ساتھ رہتی ہے ہر سفر میں علی کی یہ ہم سفر ان کے تلے پچھاتا ہے جبریل اپنے پاس ان کے بیعت سنجھے گا پاس بھائی ان کے تلے پچھاتا ہے جبریل اپنے پر تھام پا کبھی انہیں جو مسافت کی دھول نے اپنی ردا سے صاف کیا ہے ہر سفر 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 کسی کو کہاں خبر کرتا ہے دکھتا ہے آسمان بھی ان کو اٹھا کے ساتھ رہتی ہیں ہر سفر میں علی کی یہ ہم سفر ان کے تلے پچھاتا ہے جبریل اپنے پر اپنے پر اور تھام پا کبھی ایک شک ہے یہ نہیں تھام پا کبھی انہیں جو مسافت کی دھول نے اپنی ردا سے صاف کیا ہے ہے انتہا کی جنتیاں اے انتہا کے پاؤں اتنے بلند ہو نہ سکے انبیاء کے پاؤں دو بس نے سنیئے تھا جو مرتضی کے ہاتھ ہیں جو مرتضی کے پاؤں وہ ہیں خدا کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں خدا کے تو یہ ہیں خدا کے پاؤں ان سے زیادہ کوئی کہیں محترم نہیں یہ چوتیاں بھی خانہ کعبہ سے کھانے ہیں ہر آج ہر کمال سے آگے کے لئے ہیں دو شیئر کہنے کے بعد اس موضوع پر لوگوں کی سانس پھول جائے جو مولا نے مجھے کرم کر دیا ہے بیت بن سنیئے گا ہر آج ہر کمال سے آگے کی جوتیاں ہر عقل کی مثال سے آگے کی جوتیاں ہر سوچ ہر خیال سے آگے کی جوتیاں ہر عشق کی تھمال سے آگے کی جوتیاں سجدے مچل رہے ہیں جبین نیاز میں ان جوتیوں پہ سجدہ کروں میں نماز میں آگے کیا کہنے کے لئے ہیں آگے کیا کہنے کے لئے ہیں ہر خانے خدا میں بھی شیخ رادری کے پھول ایک بزرگ خاتون وہ وہاں پڑ گئی جو مقام براہیم جان پیاروں کے نشان ہیں انہوں نے کہا قبلہ ایتے کی ہے انہوں نے کہا ایتے حضرت یہ نشانی ہیں انہوں نے کہا پھر میں ہوتے بھیگ کے جانی ہیں یہ حقیقت بتا رہا ہے یہ تو پھر میں نے دیکھ کے جانی ہے پولیس والوں نے ہٹایا بزرگ عورت تو انہوں نے کہا اس کو ایک نظر دکھا ہے یہ تو یہ ہم پڑی رہے گی مانتے رہو گے جائے گی تو جائے گی تو جائے عورت ہے اس کا دماغ اس کا پس گیا تو پس گیا دیکھا واپس آئی ہوتل میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کہا قبلہ تو سیدھے کہہ رہے سوائیتا نے آئیتا آئیتا اُتھے تھے دو پیرہ دے نشان کیا انہوں نے کہا انہیں کو تو اللہ پیروں کے نشان کیا ہم بھوڑی کا جملہ سنیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی کڑوں نظمیں اس کے ایک جملے کوتان وہ ضعیفہ نے کہا کہ جن کے پیر پتھر پر پڑے وہ اللہ کی آیتیں ہیں تو جو پیر دوش نبی پر آتے ہونے وہ مطنی پر آتے وہ اللہ اپنی آئیتیں کہہ رہا ہے تو پتہ نہیں میرے مولا کے پیر کیا ہوں وہ مطنی پر آئے واہ 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 اے خانہ خدا میں بھی پیروں کے دو نشان ہیں تب کہ جب بنایا تھا لگیوں نے یہ مکام ہاں یہ نشان خلیل خدا کے ہے درجہ اللہ ان کو کہتا ہے اپنی نشان ہیں نالین مرتضاء کو کبھی کبھی گرب پائیں گے یہ جن کے نشان ہیں اگر ان کو نالین مرتضاء کو کبھی گرب پائیں گے معصوم انبیاء انہیں سر پر اٹھائیں گے جب مرتضاء کے پاؤں میں آتی ہیں جنگی ہیں اپنا کمال ایسے دکھاتی ہیں جوتیوں جس جس جگہ نشان بناتی ہیں جوتیاں دھرتی کو آسمان بناتی ہیں جوتیاں رب نے جو رنگ و نور کی محفل سجائی تھی ان جوتیوں کو جھاڑ کے جنت بنائی تھی بناتی ہیں جو رنگ و نور کی محفل سکتا ہے رب سے کیا باتے ہیں مجھا کیا باتے ہیں اور تو آخری بنک اور آپ سے اجازت وقت بھی ہو گیا میں سرکار آپ کی ورنصب نہیں پڑ سکتا لیکن بازتا کبول فرمائیے حالانکہ میں ہتنی دوانائی سے پڑھ بھی نہیں رہا جس پہ تائم زیادہ لگے لیکن بس ممکن نہیں کہ لکھ سکیے ان کی کوئی صفات ان جوتیوں کے صدق بنی ہے یہ کائنا ان جوتیوں کے حد پہ رہی حد ممکنا جاتی ہیں ہر مقام پہ حیدر کے ساتھ خائف خائف جاتی ہیں ہر مقام پہ حیدر کے ساتھ ساتھ اگمس بیان ہو کیسے بھلا مجھ فقیر سے لپٹی ہوئی ہیں پائے جناب ایمیر سے یہ آخری بند ہے اس کا ہر ایک قدم کا ناز ہے نالینمور ہر ایک قدم کا ناز ہے نالینمور دنیا کی چار اسواس ہیں نالین مرتضا نبیوں کی جان نماز ہیں نالین مرتضا نبیوں کی جان نماز ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کمال ہے جو علی سے اس طرح کسے منصوب ہیں جو ہر سفر میں ساتھ ہیں توجہ نہیں کیا آپ نے ہر قدم کا ناز ہے نالین مردوزہ نبیوں کی چارہ ساز ہے نالین مردوزہ نالین کا چواز ہے نبیوں کی جان نماز ہے اب میں کتی کوانائیاں کٹھی کر رہا ہوں تاستہ 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 کہ میں وہ بیعت اپنی پوری توانائی سے پڑھ سے مجھے اللہ فرزاد بھئیہ توجہ کیجئے گا ہر قدم کا ناز ہے نالین مردوزہ دنیا کی چارہ ساز ہے نالین مردوزہ نالین کا چواز ہے نالین مردوزہ نبیوں کے سر کا تاہ نبیوں کی جان نماز ہے نالین کی چاہتا ہے جان سے صدقہ ہوتا صدقہ ہوتا ان پر سے منکروں کے اماموں کے بار دیں مردوزہ